اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تیس جولائی ہے اور آج دن ہے ہفتے کا ایک کر کے کفتان کے تمام دشمنوں کا صفایہ ہونا شروع ہو چکا ہے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور امپورٹڈ سرکار کا بھی صفایہ ہو چکا ہے اب شہباز شریف کے لیے جیل تیار ہو چکی ہے نوند لیگ نے شہباز شریف کو ڈس اون کر دیا ہے اور ہر طرح سے اب امپورٹڈ سرکار تڑپ رہی ہے چیخ رہی ہے اور کپتان اللہ کے کرم سے ہر میدان میں سرخ روح ہوتا ہوا کامیابیوں کے چھنڈے گاڑ رہا ہے آرمی چیف بھی میدان میں آ چکے ہیں کیونکہ جنرل باجوا کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر اس ساری تباہی کے اندر ہم نے ایک مقصود کردار ادا کیا ہے امپورٹڈ سرکار کو لانے میں تو ہم نے ہی یہ سب کچھ ریورس بھی کرنا ہے تو اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے انتہائی اہم خبریں رکھنی ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے سالشی اناثر خودی تباہ ہوتے جا رہے ہیں خودی فنار ہوتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ایک آمر زیا صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا معاشر محاذ پر سرگرم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ شہباز شریف حکومت ہر میدان میں ناکام ہو گئی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی کسی مرض کی دوا ثابت نہ ہو سکے موروسی سیاستدان دراصل پاکستان پر بوجھ ہیں یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے سب سے پہلے کپتان کا سب سے بڑا دشمن جس نے پنجاب اسمبلی کے اندر بڑا پنگا ڈالا ہوا تھا دوست محمد مزاری اس نے سولہ اپرل کو مشکوک گھٹیا کردار ادا کیا پنجاب اسمبلی کے اندر اس نے فورسز داخل کروائیں پھر اس نے جو بائیس جولائی کو کیا کہ سب سے پہلے الیکشن کو متنازع بنایا پھر ایک رولنگ دے کر توہینی عدالت کی اور کافلی کے دس ووٹ جو ہے وہ اڑا دیے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو اس گھٹیا شخص نے گالیاں دلوائیں ظاہر ہے سپریم کورٹ سے وہ سادہ سا کیس تھا اڑنی ہی تھی رولنگ لیکن نولی کو موقع مل گیا کہ وہ گالیاں دے سکیں ہر طرح سے اس نے عمران خان کو نیچے لگانے کی کوشش کی ہر طرح سے پنجاب کے اندر اپریشن رجیم چینج کا حصہ بنا رہا یہ مشکوک شخص اور امپورٹڈ مافیا اور شہباز شریف کا ذاتی ملازم لگ رہا تھا یہ شخص جس کو خان صاحب نے اتنا نوازا اتنی عزت دی کہ اٹھا کے پنجاب اسمبلی کا ڈیوٹی سپیکر لگا دیا کہ یہ ینگ بلاڈ ہے ان کو نوازنا چاہیے ان کو عوضہ دینا چاہیے تاکہ ملو کے اندر نوجوان آگے آئیں لیکن اس شخص نے خان کے ساتھ ہر مقام پر دھوکہ کیا ہر مقام پر خان کے ساتھ اس نے دشمنی کی تو سب سے پہلے تو جناب اس شخص کو فارق کیا گیا ڈیوٹی سپیکر کے عوضے سے اور ایک سو چھاسی ووٹ ایک سو چھاسی ہی چاہیے تھے ڈیوٹی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے ایک سو چھاسی ووٹی آئے اور سب سے پہلے تو دوست محمد مزاری کو اڑا دیا گیا اور یہ ایک ہی دن میں دوسری کامیابی تھی پی ٹی آئی کی یعنی پنجاب کے اندر تین تین بلکہ چار چار کامیابیاں پہلے زمنی الیکشن کے اندر کلین سویپ کر دینا پھر اپنا وزیراعالہ لگوا لینا اور کامیابی ملنا پر ویز لائی کو پھر تیسری کامیابی پنجاب اساملی کا سپیکر سبتین خان نیازی کو لگوا دینا پھر یہ چوتھی کامیابی پنجاب کے اندر کہ دوست محمد مزاری جیسے لوٹے کو اٹھا کر باہر پھینک دینا اور آپ پانچویں کامیابی ذرا سنیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سڑھ سڑھ سفات پر مشتمل مراصلہ سپیکر پنجاب اساملی کو بھجوا دیا گیا ہے کہ دوست محمد مزاری لوٹا ہے اس لوٹے کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا جائے اور اس کو پنجاب اسمبلی سے ہی نکال دیا جائے یعنی نائل کر دیا جائے پارٹی سے بھی نکال دیا جائے تو ہر طرح سے دوست محمد مزاری عبرت کا نشان بن چکا ہے اب پرانی درد جناب کس طرح سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اب کس طرح سے ایک ہی دن میں شہباز شریف حمزہ شہباز پر کہر کہر نازل ہوا ہے وہ ذرا سنیے آج لاہور کی اندر ایف آئیے کا جو کیس ہے ان کے جس 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 کیس میں فرد جرم آئید ہونا تھا اور ایک وزیراعلا بن گیا ایک وزیراعظم بن گیا آئی دونوں کو بلایا گیا باپ بیٹوں کو بلایا گیا کہ آپ عدالت کے سامنے لاہور عدالت کے سامنے آپ کی پیش یہ ہے آپ حاضر ہوں شہباز شریف نے کہا میری حکومتی مصروفیات ہیں میں نہیں آ سکتا درخواست منظور کر لی گئی ظاہر ہے وزیراعظم ہے مصروفیات ہوتی ہیں پھر سرکاری پروٹوکول اور اسلام آباس سے لاہور جانا کروڑوں کا خرچہ یہ کرتے ہیں حمزہ شہباز نے یہ درخواست دی اور ساتھ میں میڈیکل ریپورٹ لگائی کہ میری کمر میں درد ہے میری کمر کا درد نکل چکا ہے میری کمر ٹوٹ چکی ہے ظاہر ہے کمر تو ٹوٹی چکی ہے پوری مسلم لیگ نون کی کمر ٹوٹ چکی ہے صرف حمزہ شہباز کی نہیں ٹوٹی پوری تمام تر میں کہتا ہوں چودہ جماعتوں کے اندر جو کٹھے ہوئے چور تھے جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ وہی اس ملک پر راج کریں گے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے لہذا حمزہ شہباز نے کہا میری کمر ٹوٹ چکی ہے میری باپ کی طرح میری بھی کمر میں درد اٹھ چکا ہے تو لہذا میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا لیکن ستمبر چھ ستمبر سات ستمبر شاہد غالباً یہ ڈیٹ ہے اور اس ڈیٹ کو ستمبر کے مہینے میں یعنی ستمبر کے پہلے ہفتے میں اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم آئد کی جائے گی جو مقصود چپڑاسی والے کیس میں اور اب شہباز شریف کو جیل بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے ایک مہینے کے بعد ظاہر ہے یہ بالکل کلیر اینڈ کرسٹل کیس ہے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں باپ بیٹا ان کے لیے جیل تیار ہو چکی ہے ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کون سے جیل میں رکھا جائے گا اور پھر وہیں پر یہ رہیں گے وہی پر ان کا علاج ہوگا پلیٹ لیٹس گریں کم ہوں زیادہ ہوں کوئی اس بار اس بات پر یقین نہیں کرنے والا تو اس وقت نشان عبرت بن چکے ہیں یہ تمام امپورٹڈ مافیا نون لیگ جناب نئے الیکشن کے لیے مان چکی ہے رانہ سناولہ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے رانہ سناولہ کہتا ہے کہ ہم نئے الیکشن کروانے کے لیے اور الیکشن میں جانے کے لیے راضی ہیں شرط کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے اسمبلی ڈیزولو کرے اور پنجاب اسمبلی بھی ڈیزولو کرے اور اس کے بعد ہم قومی اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جاتی ہے اب ظاہر ہے جب آپ نے جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے عام انتخابات کی طرف جانا ہے اسمبلیاں تو آپ نے ڈیزولو کرنی ہی کرنی ہے سندھ کے اندر پی پیز پارٹی بھی کرے گی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کاف لیگ بھی کرے گی کے پی کے اندر بھی ڈیزولو ہوں گی ظاہر ہے یہ تو ایک سادہ سی بات ہے تو لہٰذا اس بیان کے ذریعے رانہ سناولہ نے یہ پیغام دیا کہ ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں اور یہ پہلے وہ توڑے پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی ہم یہ توڑ دیتے ہیں اور ہم الیکشن کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں تو اس کا صاف طور پر مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نے سبز جھنڈی دکھا دی ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل گئے ہیں اور ویسے بھی شہباز شریف کے ہاتھ میں رہ کیا گیا ہے سات سے آٹھ تھانے اسلام آباد کے تھانہ آپارا آئی نائن والا تھانہ تھانہ کوسار تھانہ گولڈا یہ پانچ چھے جو تھانے ہیں ان تھانوں کے علاوہ ان تھانوں کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے شہباز شریف کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا یعنی ایک شخص سات سے آٹھ تھانوں کا جو ہے وہ انچارج ہے سات سے آٹھ تھانے اس کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اتنا نالائک ہے کہ آرمی چیف کو میدان میں اترنا پڑتا ہے ملک کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے اور آرمی چیف وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں اور وہ امریکہ کی منت اور ترلے کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں بیل اوٹ پیکج نہ ملا تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا تو آپ آرمی چیف سے مزید مدد بھی مانگ لی گئی ہے کہ آپ میدان میں آئیں اور آپ پاکستان کو بڑی تباہی سے بچائیں شیخ رشید کہتی ہیں مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سخت ہو سب کو مل کر ملک بچانا ہے ایک ایک دن جیسے جیسے گزر رہا ہے ملک دیوالیا ہونے کے قریب قریب پہنچ رہا ہے تو آرمی چیف باجوا کو میدان میں آنا ہوگا نرم مداخلت کریں چاہے سخت کریں چاہے گرم مداخلت کریں کچھ بھی کر کے ملک کو اس بڑی تباہی سے اب انہوں نے ہی بچانا ہے تو یہ تمام تر جناب صورتحال ہے کہ اس وقت امپورٹڈ مافیا کا ملک سے صفایہ ہونے جا رہا ہے اور ان کے لیے جلیں تیار ہو رہی ہیں کفتان کے تمام تر دشمن ایمن چھدری شجاعت حسین بھی جنہوں نے اپنے آخری آیام بھی خراب کر لیے اور ایک خط لکھا اور اس خط کے ذریعے جو ہے وہ رولنگ آئی اور اب کاف لیگ نے اپنے ہی صدر کو پارٹی سے نکال بھی دیا ہے اپنی سیکٹری جنرل سے جنرل کو نکال دیا ہے مقتصاری یہ کہ ہر وہ شخص ہر وہ ادارہ ہر ہر وہ شخصیت ہر وہ ملک جو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ خان کو مٹا دے خان کو سائیڈ لائن کر دے خان کو برباد کرے خان کو اڑائے خان کو بے عزت کرے خان کے وہ قصہ پارینہ بنائے آج وہ ادارہ آج وہ شخصیات آج وہ تمام تر لوگ وہ کردار تمام کے تمام خود دیوار سے لگ چکے ہیں خود برباد ہو چکے ہیں خود عبرت کا نشان بن چکے ہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں زلت دیتے ہیں اور اگر خدا نہ چاہے تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات